تو اس مووی کے شروع میں ہم باہلین ہم کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس نے بتایا کہ ہمیشہ اپنے کامی بیسی رہنے کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو بلکل ٹائم نہیں دیا اور اب میں اپنی اس غلطی کو سدھار لوں گی سینٹر ٹھوکر ہمیں ایک عجیب و غریب سا وین دکھا جاتا ہے جہاں اپنے بہت سے لوگوں کی آفاظیں آ رہی تھی لیکن کوئی نہیں جانتا بھی کہ یہ سب کیا ہے خیر ابھی ہمیں ہائی بری اور اس کے ایک کلی کو دکھا چاہتا ہے یہ لوگ وانٹر لینڈ نامی ایک کمپنی کے لیے کام کرتے ہیں اور ان کے سامنے ایک سکرین بنی ہے جس سکرین میں ان کے لوگ بائیلی کو دیکھ پا رہی ہے اور بائیلی اسٹائن ایک ائرپورٹ پر ہے ائرپورٹ پر اس کے پاس ایک پسینجر آ کر بیٹھتا ہے جس سے اس کی کافی باتیں ہوئیں جس کے بعد اپنی فلائٹ اراؤنس پرن سن کر وہ یہاں سے چلی گئی کچھ دے بعد ہمیں بائیلی کو ایک گریگستان میں دکھایا گیا جہاں وہ کام کرنے کے لیے آئی تھی وہ ایک آرکیولوجس تھی یہاں پہنچ کر وہ اپنی موم کو کال کرتی ہے جن کے پاس بائیلی کی بیٹی بھی تھی بائیلی کی بیٹی اس سے ناراض لگ رہی تھی کیونکہ بائیلی میں نہ بتائے اسے چھوڑ کر اتنے دنوں کے لیے اس سے دور چلی گئی اب سینجی سے کٹھو کر ہمیں نہر سینج میں ایک ایسٹرو روڈ کو دکھایا جاتا ہے وہ اپنی سیٹلائٹ سائی زمین پر جیانگن نامی لڑکی کو کال کرتا ہے یہ اس کی گل فرنڈ تھی وہ اسے بہت پیار کرتا تھا اور بہت خیال رکھتا تھا یہاں تک کہ اتنا دور پیتے ہوئے بھی وہ اسے جگاتا بھی تھا اس کی میڈیسن اور ہر چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھتے ہوئے وہ اسے ان چیزوں کو یاد دلاتا تھا یہ لڑکہ ہی نہیں بلکہ جیانگن بھی اسے بہت پیار کرتی ہے وہ ائر ہوسٹس ہیں ایسے میں اسے بہت سے لوگ ایسے ملے جنہوں نے اسے پرپوس کیا لیکن اس نے کسی کا پرپوسل قبول نہیں کیا وہ سالوں سے اپنے بوائر فرنڈ کا واپس زمین بیانے کا وفید کری ہے سنگھیں اسے چینج ہوتا ہے اور ہم اس اسٹرونانٹ کو ہسپٹل میں دیکھتے ہیں ہمیں معلوم ہوا کہ ایک ایک ایکسیڈن کی وجہ سے یہ اسٹرونانٹ کوما میں جا چکا تھا سب سے بڑا سچ یہاں یہ ریویل ہوا کہ جیانگن جس سے بات ہی کرتی ہے وہ حقیقت میں اس کا اصل فیانسی نہیں ہے وہ اس کے فیانسی کا ایک اے آئی ویڈین ہے تو اب کہانی میں ٹویسٹ یہ ہے کہ اس مووی میں ایک وانڈرلین نامی کمپنی ہے جس کی ایمپلائی ہائیٹی اور اس کے ساتھی سے ہم پہلے مل بھی چکے ہیں یہ دونوں مل کر ان انسانوں کی اے آئی اپرین بناتے ہیں جو انسان یا تو مر رہے ہوں یا کومہ میں ہوں تاکہ ان سے بات کر کے ان کی فیاملی کو تھوڑا اچھا محسوس ہو سکے پھر لوگ ان اے آئی ویڈین سے ویڈیو کال پر ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ سچ میں زندہ ہوں اور ایکسی ان لوگوں کو تو یہ بات معلوم بھی نہیں ہوتی جیونگین جو کہ اپنے بوائی فرینڈ کو بہت زیادہ یاد کرتی تھی وہ اس کے کومہ میں جانے کے ساتھ بھی کو پیدارش نہیں کر پائی وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی اسی لیے اس نے اپنے بوائی فرینڈ کا اے آئی ویڈین بنوایا ہائیری سے یہ اے آئی ویڈین عادتوں اور بادوں میں اصل انسان سے اس لیے ملتا جلتا ہے کیونکہ اے آئی ویڈین بنانے سے پہلے اکثر انسان خود اس اے آئی ویڈین سے پہتے کہتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک اس جیسا ہو جائے لیکن کیونکہ ایسٹرنوٹ تو کومہ میں جا چکا تھا اسے لیے خود ہی جیونگ نے اس کی پروفائل بنائی ایسے میں جب بھی وہ ایسٹرنوٹ کی اے آئی ویڈین سے بات کرتی تھی تو وہ اسے سیٹلائٹ کے اندر ہی دیکھتا تھا خیر یہی وانڈرلین کے اندر ہم ہائری اور اس کے ایک دلی کو ایک نیا کریکٹر ڈیزائن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جسے بنانے کا اوڈر اس کی گرائنڈ ما نے دیا تھا اس کریکٹر کو بنانا کے بعد یہ لوگ اس اولڈ لیڈی کو اس کریکٹر کا ڈیمو بھی دیتے ہیں جس ڈیمو میں یہ اے آئی کریکٹر اس اولڈ لیڈی سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ سچ میں اس گپ ہوتا ہو یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنس ہوا گئے یہاں ہائری اولڈ لیڈی کو بتاتے ہیں کہ وانڈرلین کے اندر بھی آپ لوگ جو چاہے اپنی پیاروں کے لیے خرید سکتے ہیں جیسا کہ کپڑے کارز چیزیں یہ سن کر گرینڈ ما بھی اس نئے اے آئی کریکٹ شان رہتے تھے کیونکہ ہائری نے ابھی تک شادی کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا اپنی پیرنٹس کی روز روز کی ان باتوں سے ہائری دنگ آ چکی تھی اس کے کام پہ بھی فرق پڑتا تھا اس لیے ہائری کی گلیٹ نے اس کا فیک بوائی فرینڈ بننے کا ڈیسائیڈ کیا اس کے بعد ہمیں ان چائروں کو ایک ساتھ ڈینر کرتے دکھا جاتا ہے لیکن اس ٹائم ہائری کے پیرنٹس ویڈیو کال پہ تھے سین کے ٹھوکر ہمیں جیونگ ان کو دکھا جاتا ہے جس اسے ہوسپیٹل سے یہ خوشخبری ملی کہ اس کے بوائی فرینڈ کو ہوش آ گیا تھا وہ کوما سے نکل آیا ہے اس کے ہوش میں آنے سے جونگ ان کی خوشی کا ٹھکا نہیں نہیں رہا تھا اب اسے اپنے بوائی فرینڈ کی اے آئی ورینڈ کی بھی سیوریت نہیں رہی تھی اس لیے وہ اس کی اے آئی ورینڈ کو بھی بند کر دیتی ہے جونگ ان اسے اپنے گھر لے جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کا بوائی فرینڈ بہت اچھے طریقے سے ریکاور کر جاتا ہے وہ اب اپنی پہلے والی روٹین کی طرف باپ بھی سانے لگا تھا یہاں دوسری طرف ہائری اب اس اور لیڈی سے ملتی ہے جنہوں نے ان سے اپنے گرانڈسن یعنی پوتے کا اے آئی ورینڈ بنوایا تھا اس کے گرانڈما اب دو دو جابز کرنے لگی تھی کیونکہ ان کے گرانڈسن کا اے آئی ورینڈ ان سے بہت ساری فرمائشی کر ہائری کو لگا کہ شاید ان کے سسٹم میں کوئی ایشو ہے لیکن پھر اس کی گرانڈما نے بتایا کہ ان کا اصل پوتا بھی ایسے ہی بکڑا ہوا تھا اس لیے ان کا اے آئی ورینڈ بھی ان سے ایسے ہی فرمائشی کرتا ہے سینس یہی سے بائیلی کی طرف شفٹ ہوتے ہیں جو اس ٹائم اپنی موم سے بات کریں تھی وہ اپنی موم سے پوچھتی ہے کیا آپ کو یہ سکافت شاہیے لیکن اس کی موم یہ کر کے فون کارڈ دیتی ہے کہ نہیں مجھے تم سے کچھ نہیں شاہیے ایسے جیس بائیلی کے شروع میں ہم نے جس بائیلی کو دیکھا تھا اور جس بائیلی سے اس کی بیٹی اور اس کی موم بات کرتی تھی وہ بھی صرف بائیلی کا اے آئی ورین ہی تھا کیونکہ حقیقت میں تو بائیلی مر چکی تھی اور یہاں ایک سچ ہمیں یہ ریویل ہوتا ہے کہ جو کنفیشن ہم نے مووی کے شروع میں سنا تھا وہ بائیلی کا اپنا ہی تھا بائیلی نے خود وانڈر لینڈ کی یہ سبسکرپشن لی تھی تاکہ وہ مہنے کے بعد بھی اپنی بیٹی کو ماں کی کمی محس اپسین وانڈر لینڈ کی ویرچول دنیا کے اندر شفٹ ہوتے ہیں جہاں بائیلی کو دکھا جا رہا ہے بائیلی کے پیچھے وہی انسان ہیں جسے ہم نے بائیلی کے ساتھ ائرپورٹ پر بھی دیکھا تھا یہاں یہ ویرچول سسٹم والی بائیلی اس لڑکے سے اپنی پرابلم شیئر کری تھی ہے کہ اس کی موم پچھلی کہیں دنوں سے اس کی کال رسیب نہیں کر رہی وہ لڑکے سے یہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب سچ نہیں ہے ان کی باتوں کے دوران یہاں کوئی بائیل لڑکے کو آواز دیتا ہے اور لڑکا یہاں سے چلا چاہتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس لڑکے کو اصل میں ہائری نے بلایا تھا وہ بھی اصل دنیا میں ایسے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ لڑکا ابھی زندہ تھا اور زندہ انسانوں کے بھی وانڈر لینڈ اے آئی ورین بنا لیا کرتی تھی اس لڑکے نے خود اپنا اے آئی ورین بنمایا تھا تاکہ وہ وانڈر لینڈ کے اندر شاہ سکے کیونکہ اسے بائیلی سے بہت زدہ پیار تھا وہ اس کے ساتھ رہنا چاہت یہاں دوسری طرف جیونگن کو لگنے لگا تھا کہ کومہ سے واپس آنے کے بعد اس کا بوائی فرینڈ کافی اچھی بیف کرنے لگا ہے وہ اس کا پہلے کی طرح سیحان نہیں رکھتا اب پارٹیز کرنے لگا ہے اور اس سے کافی دور ہو گیا ہے اسے تو اے آئی ورین والے اپنے بوائی فرینڈ کی عادت ہو گئی تھی جو اسے جگہاتا تھا اسے میڈیسن یاد کرواتا تھا اس کا خیال رکھتا تھا ان سبھی چیزوں سے تنگ آ کر وہ بھی دوپاہ رہا اس کے اے آئی ورین کو ا یہاں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بائیلی کا فون اس کی بیٹی نے اٹھا ہیا تھا بائیلی اپنی بیٹی سے بات کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ کچھ دن بعد وہ گھر واپس آنے والی ہے اسے لیے اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بائیلی کی بیٹی کو اپنے گاؤں لے جائیں گی تاکہ اپنی کسنز کے ساتھ بیزی ہو کر اسے اپنی موم کو بولنے میں آسانی ہو یہ بات ویچویل دنیا میں بائیلی سن چکتی اور اس کے بات سنتے ہی وہاں اس کی ویچویل دنیا میں آگ لگ جاتی ہے زنگر ٹھوکر ہمیں اس جوان بچے کی اے آئی ورین کو دکھایا جاتا ہے جسے اس کی گرائنڈما نے بنوایا تھا اسے بتایا جاتا ہے کہ اب اس کا سبسکرپشن ستم ہو رہا ہے اسے اب اس اے آئی دنیا میں ڈلیٹ کہتیا جائے گا یعنی مارتیا جائے گا کیونکہ اب اس کی گرائنڈما زندہ نہیں رہی جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا دوسری طرف جیونگن کے بائیلی کو بھی یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ جیونگن اس میں انٹرسٹ چھوڑ کر اس کے اے آئی ورین سے یہ باتیں کرنے لگی ہے جبکہ دوسری طرف ہمیں دوبارہ بائیلی کو دکھا جاتا ہے بائیلی کی بیٹی ائرپورٹ سے اسے فون کرتی ہے اور اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اس سے پہلے کہ وہ بات کر پاتی اس کی گرائنڈما نے اسے اس کا فون کھینچ لیا جس کے خوزے میں وہ بچی گرائنڈما کے پاس سے بھاگ گئی اور ائرپورٹ پر گھوم ہو گئی یہ بات بائیلی جان چکی تھی وہ اب کسی بھی ح یہ بات معلوم ہوئی کہ بائیلی وانڈر لینڈ کی ایک ایسی کریکٹر ہے جسے اپنی حقیقت پتہ ہی نہیں وہ اپنے آپ کو ایک اصلی انسان سمجھتی ہے اسے لیے وہ اپنی بیٹی کو ڈھوڑنے کے لیے ائرپورٹ آنا چاہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب وہ ایک ایسی اے آئی بن گئی ہے جس کے اوپر انسانوں کا کنی ہائیوری اور وانڈر لینڈ کا کنٹرول نہیں رہا اور اب نا چاہتے ہوئے بھی بائیلی بہت سارے لوگوں کے اے آئی ویڈین کو ہیک کری تھی وہ اصلی دنیا میں جا کر اپنی بیٹی کو ڈھوڑنا چاہتی تھی لیکن ایسا ممکن نہیں تھا اس کی دنیا میں اس کے سامنے بہت سارے پہاڑ دباؤ رہے تھے آگ لکھ رہی تھی اور اس کے راستے میں اور بھی مشکلیں آ رہی تھی جس کا مطلب تھا کہ وانڈر لینڈ کا سسٹم فریک ہو رہا ہے دکھا جاتا ہے کہ بائیلی اپنے سامنے آنے والی فائر وال کو اور دور کر اندر چلی گئی یعنی وہ وانڈر لینڈ کے آپریٹنگ سسٹم کے اندر چلی گئی اور اس جگہ بائیلی کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک اے آئر پروگرام ہے جبکہ اصل دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیری اور اس کا کلی پورے سسٹم کو ریسٹ کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ اگر ریسٹ نہ کیا چاہتا ہو سسٹم کو تو بائیلی بہت زیادہ نقصان پہنچا دیتی سسٹم کو سسٹم کو ریسٹ کرتے ہوئے ایک دم سے ہائیری کو سکرین کے او پورا کا پورا سسٹم بائیلی کے ہاتھ میں دے دیتی ہے سسٹم کے ایکسسٹ والتے ہی بائیلی ویرچول دنیا کے اندر اسی ائرپورٹ پہ پہنچ جاتی ہے جہاں اس کی بیٹی گومی تھی ائرپورٹ پہ موجود سبھی لوگوں کے فونز ہیک کر کے وہ جیونگ ان کے بوائی فرنڈ کے ذرکے اپنی بیٹی کو ڈھونے میں کامیاب ہو جاتی ہے اپنی بیٹی کے مل جانے کے بعد بائیلی نے سسٹم سے اور چھرچار کرنا بند کرتی تھی اور کیونکہ وہ خود یہ حقیقت جان کی تھی کہ وہ ایک اے آئی ویرین ہے اس لیے اب وہ اپنی بیٹی کو بھی سب سچ بتانا چاہتی تھی وہ اپنی بیٹی کو بتا دیتی ہے کہ وہ صرف ایک اے آئی سسٹم ہے کوئی اصل انسان نہیں اور نہ ہی کبھی وہ اپنی بیٹی کے پاس اپنے گھر آ سکتی ہے اس کے بیٹی کافی سمجھدار تھی وہ اس کے بات کو سمجھ گئی اور اس نے کہا اگر آپ یہاں نہیں آ سکتی تو کم از کم میں آپ سے اس ویرچول دنیا میں تو جور سکتی ہوں نا اٹلیسٹ جیسے آپ اب مجھ سے بات کر ر جس کے لیے یہ آرٹیفیشل بائلی کے ساتھ ساتھ اس بچی کی گرینڈ موم بھی مان جاتی ہیں جنہوں نے پہلے بائلی کی سسٹم کو بند کرنے کی کوشش بھی کی تھی اس چین کے بعد ہمیں دکھا چاہتا ہے کہ وانڈرلینڈ کی آفس میں ہائری پورے وانڈرلینڈ کی سسٹم کو ریسٹ کرنے میں کامیاب رہی جس کی وجہ سے بائلی بھی ریسٹ ہو گئی اور اس ویرچول دنیا میں اس کی لائف پھر وہیں سے سٹارٹ ہوئی اسی ائرپورٹ سے سٹارٹ ہوئی جس ائرپورٹ پ پہلے والا پیسنجر بھی ملا اور یہاں ہمیں معلوم ہوا کہ اس پیسنجر کو پرانی ساری باتیات ہیں یعنی وہ ریسٹ نہیں ہوا اور وہ ابھی تک ہائری کے کنٹرول سسٹم سے باہر ہے دوسری طرف اب ہمیں جیونگین اور اس کے بائفرینڈ کو دکھایا جاتا ہے جہاں اس کا بائفرینڈ بہت زیادہ ہوتا تھا ایک دم سے جیونگین پیچھے سے آ کر اس کے گلے لگ پہ کیونکہ اب وہ جان گئی تھی کہ جیونگین جیتا جاتا انسان ہے کوئی اے آئی نہیں جو اس کے اکورٹنگ سارے کام کرے گا اسے ایسے ہی اپنے بائفرینڈ کو ایکسپٹ کرنا ہوگا اور ایک نئے شروعات کرنی ہوگی اس ایسٹرونٹ کو بھی ابھی ساری گلتیوں کا احساس ہو گیا تھا وہ بھی اچھے طریقے سے اس نئے زندگی کی شروعات کرتا ہے اور آخر میں جیونگین اس کے اے آئی ویرینڈ کو ڈیلیٹ کر دیتی ہے جس کے ساتھ ہی یہ کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے